بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز رہے ہیں پورٹین پوائنٹ وان کا پیشن نمبر سیمن اس کا فرسٹ والا پارٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں پہلے ہم پیشن کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ دو کے بھی مندی نہیں ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ فادر کی ہائٹ کو ایک سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے اور سنس کی ہائٹ کو کس سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے وائے سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے یعنی یہ فادر کی ہائٹس ہیں اور یہ کسی ہیں سنس کی ہائٹس ہیں ٹوٹل ہمارے پاس کتنے کینڈیٹ ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 نائن کینڈیٹ کا ڈیٹا ہے جس میں فادر کی ہائٹس جو ہیں وہ یہ دی رہی ہیں نو کی نو اور یہ جو ان کے سانز ہیں بیٹے ہیں ان کی ہائیٹ سے یہ دیئے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے استمیٹ دا رگریشن لائن ہم نے رگریشن لائن پائن کردی ہے آپ سانز ہائٹ اور فادر حائٹ کونسی رگریشن لائن پائن کرنی ہے سانز اورjadi فادر یعنی سانز کو ہم نے وائے سے ریپریزنٹ کیا تھا اور فادر کو ایکسے تو وائے کی رگریشن لائن پائن کرنی ہے اور ایکسے یہ والی چیز آپ نے فائنڈ کرنی ہے y is equal to a plus bx اس کے بعد next کیا کرنا ہے ہم نے next کہتے ہیں ہمیں جو ہے کچھ فارمولے دیا ہوئے ہیں u کا فارمولا دیا ہوئے x minus 67 over 2 اور b دیا ہوئے y minus 68 اب جو ہمارے پاس یہاں پہ u کا فارمولا ہوتا ہے وہ x minus a over h اس کا مطلب a کی جگہ کیا value ہے 67 ہے اور h کی جگہ کیا value ہے وہ 2 ہے اور b کا فارمولا کیا ہے y minus b over k تو y b کی جگہ کیا value ہے 68 اور نیچے اس کے کچھ نہیں ہے تو کیا ہوگا 1 ہوگا تو اس کا مطلب k کی value کیا دی ہوئی ہے 1 دی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے last پہ کیا find کرنا ہے predict the man a mean height of sons whose father are 70 inches in height اور جب father کی یعنی x کی value آپ کے پاس 70 inches ہو تو آپ نے جو ہے وہ sons کی hi t an y to value find کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس جی ہے وہ question تھا اس کو میں نے 7 کو لکھ لیا ہوا ہے u کا یہ پارمولا تھا اس کو کہ میں لکھا ہے اچھا u کے فارمولے میں ہمیں جو ہے وہ h کا پتہ جال جائے گا h کی value کتنی ہے 2 ہے اور v کے فارمولے میں اس کے نیچے کچھ نہیں تو 1 ہے اس کا مصلب کیا ہوا کہ k کی value کتنی ہے 1 ہے اچھا اب ہم نے یہ کیا u کا فارمولہ لکھا ہے x-67 over 2 یہ والا اس میں x کی جگہ کیا value آئی 59-67 over 2 ہم نے کیا کیا 59-67 over 2 59 میں سے 67 minus کریں گے minus کا 8 آئے گا اور divided by 2 کریں گے تو minus کا کیا آجے گا اور آجے گا ہم نے یہ والی value جو ہے وہ نکال کے پہلے لکھ لیے ہی ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے x کی value 61 ہے 61 میں سے minus کیا کرنا ہے 67 اور divided by 2 اس value میں سے ہم second والی میں سے 61 میں سے 67 کریں گے تو minus x over 2 تو وہ کتنا آجے گا minus کا 3 آجے گا تو یہ بھی value اسی طرح میں نے یہ ساری value کیلئے put کی x کی جگہ تو یہ آیا اسی طرح یہ ساری values کو put کر لیا اور ان کو u کو add یہ ساری u کی value دیں اور ان کا جو summation ہے وہ کتنا آتا ہے ڈریو آتا ہے اسی طرح پھر آپ نے کیا کیا v کی value کو نکالا اب y put کرنا y کی value ہمارے پاس کتنی ہے 64 ہے ہم نے ہر ایک پاس فارمولا تھا v equal y minus 68 تو اب ہم نے y کی جگہ پہلی value ہمارے کے ہے 64 minus 68 تو وہ minus کا کتنا بجے گا 4 تو یہ میں نے وہ بھی نکال لیا ہے اسی طرح 66 minus 68 تو وہ کتنا آجے گا minus 2 اسی طرح یہ ساری values کو nکالا اور v کو add کیا تو وہ کتنا آگیا 3 آگیا اب u بھی نکلا v بھی نکلا ہے پھر ہم نے کیا u اور v کو multiply کیا u اور v کو multiply کیا ہے کیونکہ ہم نے question کو solve کرنا ہے تو ہم نے نکالنا ب u v تو اس میں u اور v دونوں کے multiply کر کے summation چاہیے جمعت کرنا ہم کو multiply کیا minus 4 minus 4 plus 16 ہو جیگا multiply ہو کے minus 3 کو minus 2 کریں 6 آجے minus 2 کو minus 1 سے 2 آجے گا minus 1 minus 1 سے ہو 1 آجے اسی طرح یہ ساری values کو u اور v کو multiply کر کر لکھ لیا ڈ کو add کیا 58 آیا پھر u کا scale لیا minus 4 کا scale لیں plus 16 minus 3 کا scale لیں plus 9 minus 2 کا scale plus 1 آجے 0 کا scale 0 ہی ہوتا ہے آگے اسی طرح ان کے scale لیں کے تو یہ values آگئی اب یہ سارا کچھ نکال لیا اب کیا ہم regression line find کر نی تھی تو اس کے لئے ہم یہ سب سے پہلے کس کی ضرورت ہے regression line کا formula y into a y equal a plus b x अब یہ b n x y व लेकिन ہم पास data u v d kia हुआ है हम پہلے kis ka n 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 آئے گا u v کے d کا اس کو ہم a سے ملٹیپلائے کریں گے اور h پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ چاہیے b ہم b کون سا نکال دیں گے b u u v equal کس کے فارمول ہے n summation u v minus summation u summation b b divided by n summation u ka square minus summation u ka whole square اب ہم نے ان ساری ویڈیوز کو رکھ رہے ہیں n ہم نے اکانٹ کیا تھا ہمارے پاس کتنے تھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n count کر کے ہم نے 9 بھی آمکہ لکھا ملٹیپلائے کسی نیشن u v یہ u v ہے ان سب کو ایک کیا تھا گتنا ہے 58 8 اب اچھے اس کے بعد summation u کی value ہمارے پاس کتنی ہے یہ u ہے ان سب کو add کر کے ہمارے پاس کتنا آیا تھا 0 اور summation v کی value ہمارے پاس کتنی تھی v کو add کر کے ہمارے پاس آیا تھا 3 divided by اب ہم نے n کی جگہ کیا لکھتا ہے n کی جگہ ہمارے پاس کیا آئے گا 9 summation u کا square یہ u square ہے اس کا summation کیا تو یہ کتنا آگیا 60 minus summation u وہ ہمارے پاس کتنا تھا وہ تھا 0 اور اس کا کیا لے لیا ہم نے scale لے لیا اب 9 58 یہ تو 0 سے multiply کیا ہو جے گا سارا کچھ 0 ہو جے گا یہ بھی ختم ہو جے گا اور یہ والا 9 60 سے multiply یہ والا ہے ایسے لکھا 9 اور 60 اور یہ والا جو ہے یہ بھی آپ کے پاس 0 کا square جو ہے وہ بھی کیا آئے گا 0 تو وہ بھی ختم ہو جے گا اب ہمارے پاس یہ 9 9 سے ختم ہو جے گا تو باقی کیا رہے گا 58 8 over 60 اب اس کو ہم کلکولیٹر پر ڈیوائیڈ کار لیتے ہیں کہ 58 over 60 کتنا ہمارے پاس اب ہم کلکولیٹر سے اس کو کرتے ہیں 58 divided by 60 is equal to 0.967 0.967 یہ کس کی value آئی ہے B U V کی value آگئی ہے U V کی V کی value آگئی ہے اب ہم دیکھیں انسا V نکالنا تھا X Y کا تو اس کا فارمولا کیا ہے V X Y کا اس کا فارمولا ہے بیٹا K over H into B U V تو اب K کی value ہمارے پاس کتنی تھی 1 over H H کی value ہمارے پاس کتنی تھی 2 multiply B U V کی value کتنی آئی ہے 0.9 6 7 اس value کو 1 سے multiply کریں گے تو یہی رہ جائے گا اور پھر کس پہ divide کریں گے 2 پہ divide کریں گے تو آپ ہم ترکے دیکھیں ہم کیا آپ ہے 0.96 7 divided by 2 is equal to 0.483 B X Y کی value ہمارے پاس آگئی 0.483 یہ B نکلا ہے اب بیٹا ہم نے کیا نکال لیں یہ B نکلا ہے اب ہمیں کس کی ضرورت ہے A کی A کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے summation Y minus sorry Y bar minus B X bar اور Y bar کا فارمولا ہمارے پاس کیا تھا Y bar کا فارمولا تھا ہمارے پاس summation Y over N summation Y کی value ہمارے کتنی ہیں summation Y کی value ہمارے پاس 615 over N کی value ہمارے پاس کتنی ہے وہ تھا 9 اب ہم 615 کو 9 پہ divide کر لیتے ہیں 615 divided 9 equal to 68.33 68.33 اب اچھے Y آگیا X باہر نکالنا تو کیا ہوگا summation X over N summation X کی value ہمارے پاس کتنی تھی 603 603 603 divided by 9 پہ divide کر لیتے ہیں کیا آتا ہے 603 divided by 9 is equal to 67 7 یہ دونوں value آگئی ہیں اب ہم نے نکالنا کیا تھا A find کرنا تھا اور A کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے Y bar minus B X bar تو Y bar کی value ہمارے پاس کیا آئی ہے Y bar کی value 68 33 minus B کی value ہم نے کیا نکال دیا ہے B کی value ہمارے پاس آئی تھی 0. 0.483 اور اس کے ساتھ multiply X bar ہے اور X bar کی value ہے 67 اب ہم کیا کریں 68 33 میں سے minus کریں گے ان دونوں values کو multiply کر کر دیکھتے ہمارے پاس کیا آتا ہے 68 33 minus 0.483 into 67 is equal to 35 972 A کی value ہمارے پاس آگی 35 972 یہ ہمارے پاس value کس کی آگی ہے A کی آگی آگی ہم نے find کیا کرنا تھا سب سے پہلے regression line کو find کرنا تھا تو ہم regression line کو find کرتے ہیں سے میں raise کر دیتا ہوں اس کو ہمارے پاس کتنی تھے یہ xy 0.483 اور ساتھ کیا ہے x first ہمارا جو ہے answer آگیا regression line کا اس کو ہم نے find کرنا ہے 35.972 plus 0.483 into x next کیا کہتا تھا next کہتا تھا آپ نے y find کرنا ہے جب x کی value کتنی ہو 70 یعنی students کی height find کرنی ہے student کو ہم نے y سے represent کیا تھا student کہہ sorry son کو اور اس کے parents ہیں father ہے اس کو ہم نے kis سے represent کیا تھا x سے کہتا ہے sun کی height آپ نے find کرنی ہے y کی جب father کی height کتنی ہو 70 تو اب ہمارے پاس y equal 70 sorry x equal 70 تو ہم اس میں value put کریں y equal 35.972 plus 0.483 into x کی جگہ کی آپ اٹھ کر دیا 70 اب ہم ان ساب کو plus minus multiply کرتے ہیں کی آپ ہے 35.972 plus 0.483 into 70 is equal to 69.782 69.782 یہ ہمارے پاس آگی sun height یعنی بیٹے بیٹے کی height یہ ہے کب بھی height آگی جب father کی height کتنی ہوگی 70 ہوگی ہمارے پاس question number 7 جس